السلام الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہایت اہم والا ہے تو پیارے بچوں ہمارے پاس زندگی ایک ہی ہے اس کا تھوڑا سا ٹائم ہے کچھ ہمانے اہم کام کرنے ہوتے ہیں اور کچھ معمول کے کام ہوتے ہیں تو اگر ہم اپنی زندگی میں معمولی کاموں کو اہمیت دینا شروع کریں تو جو اہم تر کام ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں آپ نے دیکھا کہ ریت سے اگر جار بھر لیا تو بڑے پتھر تو اس میں پورے ہی نہیں آئیں گے لیکن اگر پہلے اہم کام کرنے کی عادت اپنا لیں پہلے بڑے پتھر بھر لیں تو ریت اور بجری تو ویسے ہی فٹ ہو جاتی ہے تو باقی کام خود ساست ہوتے جاتے ہیں بلکل ایسا ہی معاملہ ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ زندگی میں اہم کیا ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے اللہ کیسا ہے میرا رب کون ہے کس نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے مجھے دنیا میں کیا کرنا ہے میری زندگی کا مقصد کیا ہے ان سوالوں کا جواب ہمیں قرآن دیتا ہے روز قرآن ترجمے سے پڑنا ایسی زبان میں پڑنا جو سمجھ آئے اور پھر دیکھنا کہ اس پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے عمل کیا ہے یہ اہم ترین کاموں میں سے ایک کام ہے اب ہم اپنے سبب کی طرف آتے ہیں پاکستان کے طبعی خطاجات کے لوگوں کی زندگی ہم نے پہلے اس پاک میں دیکھا تھا کہ پاکستان کے طبعی خطاجات میں پہاڑ، سطح مرتفع، ساحلی علاقہ، ریگستان اور میدان ہیں تو ان علاقے کی خصوصیات ہم دیکھ چکے ہیں آج ہم دیکھتے ہیں ان میں لوگ کیسے زندگی گزارتے ہیں تو میدانی علاقہ جات کا موسمِ گرمہ، گرم اور موسمِ سرمہ شدید سرد ہوتا ہے گرمیوں کو موسمِ گرمہ اور سردیوں کو موسمِ سرمہ کہتے ہیں یہاں پہ اہم پیشہ جو ہے میدانی علاقوں میں وہ زراد ہے کھیتی باری کرتے ہیں لوگ لوگ موسم کے مطابق خوراک اور لباس کا استعمال کرتے ہیں گرمیوں میں جو ہے وہ پتلے کپڑے پیندھے ہیں پانی میں نہاتے ہیں اور لسی کا استعمال کرتے ہیں اور گرمی کو دور کرنے کے لیے پارک اور ساحلِ سمندر پہ پکنک منانے جاتے ہیں اس کے بارک سامسردیوں میں دیکھیں تو لوگ موکلی کھاتے ہیں آگ جلا کے اس کے گرد اپنے آپ کو گرم کرتے ہیں موٹے کپڑے پہنتے ہیں مچھلی کا استعمال کرتے ہیں انڈے اور تلیوی چیزیں کھاتے ہیں اور اس کے علاوہ گرم کپڑے پہنتے ہیں اور اپنے آپ کو اچھی طرح کور کرتے ہیں یہ گنجان آباد ہیں کیونکہ میدانی علاقوں میں کھیتی باڑیوں کھانے پینے کی وافر اشیاں ہیں تو یہ گنجان آباد ہیں گنجان آباد کا مطلب ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے اس کی نسبت اگر ہم سہرائی علاقہ دیکھیں ریتلا علاقہ دیکھیں تو سہرائی علاقہ جات میں موسمِ گرمہ شدید ہوتا ہے دن کے وقت گرم لو چلتی ہے جب بہت تیز ہوا کرم چلتی ہے تو کہتے ہیں لو چل رہی ہے یہاں بارش کم ہوتی ہے اور کئی دفعہ تو بارش بلکل نہیں ہوتی جس سے کہت پڑ جاتا ہے جانور مر جاتے ہیں اور زمین جو ہے بلکل ڈرائے سخت خوشک ہو جاتی ہے اور پانی کے زخیرے ختم ہو جاتے ہیں اور تھر میں جب کہت آتا ہے تو جانور بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر جاتے ہیں ان علاقہ جات کے لوگوں کا اہم ذریعہ اماش بھیڑ بکریاں پالنا ہے یعنی یہ آمدنی بھیڑ بکریاں پالنے سے حاصل کرتے ہیں پہاڑی علاقہ جات میں موسم سرما سرد ترین ہوتا ہے اس موسم میں یہاں برف باری ہوتی ہے جب برف باری ہوتی ہے تو درخت اور سڑکیں اور راستے برف سے ڈھک جاتے ہیں ان علاقہ جات میں سرد آب و ہوا کی وجہ سے گرب علاقہ جات کے لوگ یہاں سیحات کے لئے آتے ہیں کسی جگہ پہ پھر سیرو تفریح کرنے کو سیحات کہتے ہیں یہاں کے لوگوں کا اہم پیشہ کانکنی ہے یعنی پہاڑوں میں کھوٹ کے اہم مادنیات نکالی جاتی ہیں اور کانکنی کے ساتھ گلہ بانی کرتے ہیں یعنی بھیڑ بکڑیاں اور مویشی پالتے ہیں اس کے علاوہ ہوتلز بناتے ہیں کیونکہ گرم علاقوں سے آنے والے لوگوں کو رہائش کی سہولت یہ ہوتل مہیا کرتے ہیں اور سیاحتی خدمات دیتے ہیں یہ سیاہوں کا سامان اٹھاتے ہیں انہیں کشتیوں کی سیر کراتے ہیں یہ علاقہ جات مختلف اقسام کے پھلوں کے لیے مشہور ہیں یہاں پہ بہت مزے مزے کے پھل اگتے ہیں مثلاً انگور سندرخانی انگور کوئٹہ کا بہت زیادہ مشہور ہے اس کے علاوہ سید بھی باغ لگے ہوئے ہیں وہاں پہ ان علاقوں میں پہاڑی علاقوں میں اس کے علاوہ ناشپاتی اور خوبانی آڑو بھی ایسے پھل ہیں جو ان علاقہ جات میں ہوتے ہیں ان علاقہ جات میں مادنی وسائل کی فراوانی ہے فراوانی کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جیسے سونا تامبا نمک اور قیمتی دھاتیں پہاڑی علاقوں کے اندر پائی جاتی ہیں تو پیارے بچوں اللہ کو جاننا اللہ کے بارے میں جاننا اپنے مقصدیں ہیں آپ کو جاننے کے بعد سب سے اہم کام ہے اپنی تعلیم کی طرف توجہ دینا سکول میں توجہ سے پڑھنا اسات کی عزت کرنا اور روز کا ہوم وقت روز کرنا پھر اپنی سید کا خیال رکھنا وقت پہ سونا جاننا بری چیزوں سے دور رہنا اور ورزش کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سید مان مومن پسند ہے تو امید ہے کہ آپ کو یہ سبق پسند آیا ہوگا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بھولئے گا اور اچھی باتیں اچھے کام اپنائیے